ہم ورڈ اکنومی کے لیڈر کے روپ میں اُبھر کر سامنے آتے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ کہتے تھے The success story of India is over مگر ہم لوگ نے انہیں آشوس کیا تھا The success story of India is not over The success story of India is waiting for Modi ji to come into power اب وہ چائنہ سے شفٹ ہو کر بھارت ایشیا کی اکنومی کا انجن بن کے اُبرے گا ایک دور تھا مانیور جب بھارت کی ارثوستہ کا مزاک اڑایا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا یہ دو پرسنٹ سے اوپر کبھی گروہ ہی نہیں کر سکتے اس کو کہا جاتا This is a Hindu growth rate یہ کہہ کہ ہمارا مزاک اڑایا جاتا تھا کہ یہ کبھی دو پرسنٹ سے اوپر گروہ نہیں کر سکتے مانیور مگر جب سے ہم لوگ آئے ہیں یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ہندو growth rate زیادہ اچھی لگتی تھی اب یہ سات دشملہ آت پرسیت کی ہندوت کی growth rate ہے چونکہ اب وہ لوگ آئے ہیں جو ہندوت تمہیں وشواس کرتے ہیں اس سمیہ جو growth rate available ہے جس کا سورس ہے IMF World Economic Forum اکٹوبر دو ہزار تیرہ میں چھوٹے موٹے دیشوں کی بات نہیں کر رہا ہوں سامان دیشوں کی بات نہیں کر رہا ہوں امریکہ کی 1.5 ہے پرسنٹ یوروپین یونین 1.2 زرمنی 0.9 فرانس 1.3 اٹلی 1.7 اسپین 1.7 جیپین 1 انگلینڈ 0.6 کینیڈا 1.6 اور ادھر ایڈوانس کنٹریز 2.2 اور اس میں بھارت 6.3 اب یہ اکٹوبر دو ہزار تیرہیس کا ہے اور اتنا ہی نہیں مانوبر چنوٹیاں کتنی بڑی ہیں اس سے سمجھنا چاہیے کہ امریکہ میں سیلکن ویلی بینک اور سیگنیچر بینک دو بڑے بینک ڈیفالٹر ہو گئے چائنہ میں وہاں کی سب سے بڑی ریال اسٹیٹ کمپنی ایور گرانڈ ڈیفالٹر ہو گئی یہ سامانے بات نہیں ہے دنیا کے دو بڑے دیشوں میں اتنی بڑی آرثک چنوٹیاں ہیں اور ان کے بیچ میں سے میں بنمرتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں کیا کوئی ایسی ستی کا آپ کو کوئی ادھارن ملا ہے یہ درشاتہ ہے کہ ان ویپریت پر ستیوں میں ہم کس پرکار سے آگے جا رہے ہیں ابھی منرگا کے سندر میں تو میں یہ بھی جرور اسپنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار نے جو جو جانکاریاں مانگی تھی وہ بھی کس روپ میں پشم بنگال کی سرکار نے دی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتا تو اور بھی بہتر تھا اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے بارے میں جب اگر آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ انڈیا کی پروجیکٹڈ روپ ریٹ 11.5 پرسنٹ ہوگی چائنہ کی 8 پرسنٹ ہو سکتی ہے یو ایس کی 5.1 یہ ورڈ ایکنومی کو لیڈ کریں گے اور تھا تم ہم ورڈ ایکنومی کے لیڈر کے روپ میں اُبھر کر سامنے آتے جا رہے ہیں اور یہ کیوں ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ مانمی پردھان منتری شیر نریند مودی جی نے پچھلے نو ورشوں میں جس پرکار کی ویوستت نیتیاں بنائی ہیں مجھے اس منڈ ہے کہ جب جندن ایکاونٹ کھولنے کی بات آئی تھی تو اس سمیں بہت سے ادھکاری ورگ اور ویوستہ کا ورگ یہ ماننے کو تیاری نہیں تھا کہ اتنے جندن ایکاونٹ کھولے جا سکتے ہیں آج پچاس کروڑ سے ادھک جندن ایکاونٹ ہیں اور جس میں صرف دھنوان لوگ کے نہیں ہیں سامانے لوگوں کے بھی ایکاونٹ ہیں جس میں ڈپوزٹ اگر دیکھا جائے تو 51.5% of the financial saving ہے پی ایف میں 26% کی financial saving ہے انشورنس میں 17% کی financial saving ہے ارثات ہمارا 94.8% saving بالکل safe sector میں ہے اس بات پہ مجھے یاد آتا ہے مانیور 2013 میں میں امریکہ کے دورے پہ گیا تھا تتکالین بھاجپا کے راشتری ادھیکش اور ورطمان رکشہ منتری راجنا سنگھ جی کے نیترط میں ایک پرتنیز منڈل میں بھارت کو لے کر ایک بڑا gloomy atmosphere تھا وہاں پہ لوگ کہتے تھے the success story of india is over مگر ہم لوگ انہیں آشوس کیا تھا the success story of india is not over success story of india is waiting for modiji to come into power اور آج اگر ہم دیکھیں تو وہ صاف دکھائی پڑ رہا ہے اور میں یہ بھی بتانے چاہتا ہوں کہ یہ کیول ایسی نہیں ہو رہا ہے یدی ہم ان آکڑوں کو گمبیرتا سے دیکھیں تو پچھلے سمیں کے مقابلے میں اگر ہمارے active mobile connection جو پہلے 93 کروڑ تھے وہ 110 کروڑ ہوئے ہیں تو مانی ہوئی بات ہے اس میں بڑوتری ہوئی ہے اب یہاں پر مہتپون بات کیا آئے پہلے ہم mobile handset کا import 78% کرتے تھے mobile handset کا اب 4% کرتے ہیں تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم 4% اس کا مطلب ہماری کتنی اس میں foreign کی value بچی ہے mobile phone export میں ہم پہلے 1500 کروڑ کے آس پاس تھے اور 90 ہزار کروڑوں روپے کے آس پاس ہیں اگر ہم number of automobile sale دیکھیں تو میں یہ بھی بنمبرتہ سے دھیان دلانا چاہتا ہوں اب یہ سرویکشن بھارت سرکار کا نہیں ہے کہ automobile manufacturing میں automobile کی holding میں ہم دنیا کے تیسرے نمبر کے دیش بنے ہیں 7.5 کروڑ پریوار بھارت میں ایسے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی ایک automobile ضرور ہے چاہے two wheeler ہو یا four wheeler ہو تو معنی بات ہے ساڑھے سات کروڑ کوئی دھنات کروڑ پتی عرب پتی نہیں ہے یہ equitable distribution of wealth کا جو پریاس پدھان منطری موڈی جی کے نیترط میں ہوا ہے یہ اس کا پرمان ہے اب میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایشیا کی ایکنومی کون رائز کرے گا اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ چائنہ سے شفٹ ہو کر بھارت ایشیا کی ایکنومی کا انجن بن کے ابرے گا میں ایک اور ڈاٹا ابھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کنزیومر ایسوسییشن ہے اس نے آقڑا دیا کہ برطمان دیپاولی کا جو فیسٹیو سیزن گجرا ہے اور چھٹ کا ملا کر چار لاکھ کروڑ روپے کی اسپینڈنگ ہوئی ہے جس میں چھوٹے سامان خریدنے سے لے کے گھرے لوں سامان خریدنے سے لے کے برطن سونا چاندی ساری چیزوں میں اگر چار لاکھ کروڑ روپے کی اسپینڈنگ بھارت کی جنتہ نے کی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اندھکار سے نکلتے ہوئے دیپاولی کے سامان ایک نئی جوتی کے ساتھ بھارت کی ارث ویوستہ کو لے جانے کا سنکیت بھی دکھاتا ہے اور مجھے یہ بھی آتا ہے جب میں انجرین کا چھاتر تھا ایک دور تھا جب بھارت کا نائنٹی ون کی بات کر رہا ہوں دو دو بار روپی کا سونا گروی رکھا گیا تھا جولائی اگست کی بات ایک ایک اکیان نوے کی دیوالی تھی ایک وہ پہلی بار ایسا موقع ہے جب جی ٹونٹی اور جی سی ون کنٹری میں ہم دنیا میں سب سے بہتر اس ستی میں نظر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کم سے کم ایمانداری سے اس بات کو سمجھنے کا پرحاس کرنا چاہیے پرنت یہ جانتے ہوں کیوں ہوا ہے کارن یہ ہے کہ پردھان منطری شی نرد موڈی جی اس بات کو بھلی بھانت انہوں نے سمجھا کہ ان کا دھن کو کس مارک سے ویہ کرنا چاہیے میں کوٹ کرتا ہوں ہمارے دھرم شاستروں میں کہا گیا ہے دھنات دھرمہ تتا سکم دھن وہی سک کا کارک ہوتا ہے جو دھرم کے مارک سے ویہ ہوتا ہے یعنی جو جس کا دھرم ہے اس کو صحیح دشا میں گریب کے لیے وکاس کے لیے مگر کیا بتائیں مانیور جو لوگ دھرم کے سمجھ ناش کا سنکلپ لیتے ہوں ان کے لیے جو سمپتی ہے وہ بھی بیپتی بن جاتی ہے اور وہ سکھ کارک بن کے راستے پر نہیں چند پاتی ہے پرنت میں کہنا چاہوں گا کہ موڈی جی کے نیترط میں جیسی یکتی بنائی ہے جیسی یکتی بنائی ہے اس کارن سے جو آرثیق وپتی تھی وہ آپ سمپتی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دور تھا مانیور جب بھارت کی ارث وستہ کا مزاک اڑھا جاتا تھا یہ دو پرسنٹ سے اوپر کبھی گروہ ہی نہیں کر سکتے اس کو کہا جاتا ہندو گروہ ریٹ یہ کہہ کہ ہمارا مزاک اڑھا جاتا تھا کہ کبھی دو پرسنٹ سے اوپر گروہ نہیں کر سکتے مانیور مگر جب سے ہم لوگ آئے ہیں یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ہندو گروہ ریٹ زیادہ اچھی لگتی تھی اب یہ سات دشمل آت پرسیت کی ہندو کی گروہ ریٹ ہے چونکہ اب وہ لوگ آئے ہیں جو ہندو تمہ وشواس کرتے اور میں یہ بھی ایک دیرانہ چاہتا ہوں اسے کوئی سہیوگ مانے یا دیو یوگ مانے مانے جب بھارت سوطنطر ہوا اس بار کی دیپا ولی کے لیے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا یہ سب کچھ جنتہ کے سہیوگ سمرتن اور موڈی جی کی یکتی کے ساتھ تو ہو ہی رہا ہے ایک نیا سروب بھی بھارت کا اُبھر رہا ہے وہ کیا ہے جب مانے ور دیش آزاد ہوا تو اس سمئے بھارت کی ارث ویوستہ پہ تالہ لگا ہوا تھے ہمارے پرنط بھی پکشی لوگ کہتے سا کچھ تھا نہیں بہت کچھ بانوے کا ہی دور ہے ارث ویوستہ میں بھی بدلاؤ کا بھارت کی ارث ویوستہ کے کھلنے کا بھارت کی راجنیت کی ویوستہ کے بھی بدلنے کا اور یہی وہ دور ہے جس سمئے ویوادت ڈھانچا بھی گیرہ اور نہروویین موڈل بھی سمات ہوا یعنی اگر آپ دیکھیں جہاں سے ثابت ہو گیا تھا کہ سیڈان ڈالا وی راجبان کے پاس ہی وہ مندر ہے اب آپ آئیے صاحب اس کے بعد 2019 میں جب ججمنٹ آیا تو تب ایک بلین تھا جب خبے نکلے تو فورن ایکس جنجز سو بلین تھا اب موڈی جی کے نیتر پان سو بلین پہنچ گیا اور اتنا ہی نہیں مانیور اب جب رام مندر بننے جا رہا ہے تو ہم پانچ بڑی ارتف بستہ ہیں چوتھے بڑے سٹاک ایکچینج ہے تیسرے بڑے آٹو موبائل منفیکچر ہیں دوسرے بڑے موبائل کے منفیکچر ہیں انفر سٹرکچر میں انویسٹ کرنے والے ہم نمبر ون کے دیش ہیں اور چاند کے چوتے کونے کو چھونے والے دیش بھی بن گئے اور اب اگر آپ دیکھیں تو ہم جی ٹوئنٹی میں سب سے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ کہہ کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کچھ ایسے سنیوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ایک الگ درشتی چاہیے جس کے لیے رام چریت محالی میں چوپائی ہے کہ سمت سب کے ارہ رہائیں یعنی اچھی مطی اور بری مطی سب کے من میں رہتی ہے نات پران نگم یہ بتاتے ہیں اور جہاں سمت تہا سمت نانا جہاں کمت تہا وپت ندھانا تو اس لیے جو جو ہم دھانات دھرمات تتہ سکم کی درشتی کے ساتھ سمت بڑھتے گئے وہاں اس دیش میں سمت آتی گئی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت ورلڈ کی نمبر ون کی اکنومی بنے اور ماں لکشمی کی کرپا اس دیش پہ بنی رہے پر ماں لکشمی بھی کمل پر ہی وراج دی ہیں